بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ ٹو کا لیکچر نمبر نائنٹین ڈسکس کرنا ہے جو کہ ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس کے متعلق ہے یعنی اس میں آپ کو یہ پتا چلے گا مکمل طور پر کس طرح سے وہ سٹیپس ہمیں پرفارم کرنے پڑتے ہیں یا تمام فیجز سے کون کون سے فیجز سے گزرنا پڑتا ہے ایک ڈیٹا بیس سسٹم کو مکمل طور پر ڈیزائن کرنے کے لیے تو پہلے ذرا اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ایک سیریز آف سٹیپس ہے جس سے آپ پروپرلی ایک ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیزائن کر لیتے ہیں یعنی اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ادارے کا ایک ڈیٹا بیس سسٹم آپ بنا دیں تو اس کے لیے آپ کو کن کن سٹیپس سے گزرنا پڑے گا اس کو کہا جاتا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسس یعنی اس کو یوز کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کونسیپچول موڈل سے اپنے ڈیٹا بیس سسٹم کو لے کر آنا ہو کونسیپچول موڈل کا مطب ہے کہ یوزر نے جو آپ کو ڈیمانڈ دی ہے یا آپ کے ذہن میں جو ایک سسٹم آتا ہے اور آپ اس کو اپنے جو ہے وہ ورکنگ میں لے کر آتے ہیں وہاں سے لے کر ایمپلیمنٹیشن یعنی ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیزائن کر کے ڈیولپ کر کے پھر اس کو یوزر کو ہینڈ آور کر کے اس کے سسٹم میں ڈیولپ کرنے تک کا جو یہ سارا سفر ہوتا ہے یہ سارے سٹیپس ہوتے ہیں اس کو ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسس کہا جاتا ہے اور عام طور پر جو ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ ٹیم ہوتی ہے وہ ان تمام سٹیپس کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیزائن کر لیتی ہے اس کا بیسک پرپس یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس کریٹ کی جا سکے اس میں ڈیٹا سٹور کیا جا سکے اور ہر وقت یوزر کے لیے وہ ڈیٹا اویلیبل رہ سکے اور ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہے تاکہ یوزر کو کوککلی اور ایزلی کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن چاہیے ہو تو میسر ہو سکے تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کون کون سے ایسے وہ سٹیپس ہیں جنہیں فالو کرتے ہوئے ہم ایک مکمل ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ وہ سٹیپس ہیں جن میں سب سے پہلا سٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں پلاننگ ایک بات یاد رکھیے گا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ ڈیٹا بیس سسٹم بنا دیں اور آپ اپنے کلائنٹ کی اپنے یوزر کی اتنی ہی بات سننے کے بعد کمپیوٹر پر بیٹھ جائے اور آپ کہیں میں ڈیٹا بیس سسٹم بنا لوں گا ایسا ممکن نہیں ہوتا آپ کو ان تمام سٹیپس سے گزرنا پڑے گا جس میں سے پہلا سٹیپ ہے پلاننگ دوستہ ہے تیسا سٹیپ ہے چوتھا سٹیپ ہے فیزیکل ڈیٹا بیس اس کے بعد پھر آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن اور پھر آخر میں آتا ہے ان تمام سٹیپس سے جب آپ گزریں گے تب ہی مکمل ڈیٹا بیس سسٹم کونسپچول موڈل سے لے لے کر امپلیمنٹیشن موڈل تک بنتی ہے ان میں سے جو پہلے دو سٹیپ ہوتے ہیں انہیں انٹرپرائز ڈیٹا موڈل کہا جاتا ہے یعنی پلاننگ اور انیلیسیس کا جو سٹیپ ہوگا اس کو کہا جائے گا انٹرپرائز ڈیٹا موڈل پھر اس کے بعد یہ جو دو سٹیپس ہوتے ہیں یعنی لوجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن اور فیزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن انہیں کونسپچول ڈیٹا موڈل کہا جاتا ہے اور پھر یہ جو آخری دو سٹیپ رہ جاتے ہیں انہیں انہیں تیکنالوجی ڈیٹا موڈل کا نام دیا جاتا ہے یعنی آپ کی جو بھی ٹیم ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیزائن کر رہی ہوتی ہے آپ ان میں ٹاسک کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کچھ ٹیم میمبرز ہیں وہ انٹر بیس ڈیٹا موڈل تیار کرتے ہیں کچھ کونسپچول ڈیٹا موڈل تیار کرتے ہیں اور پھر کچھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ڈیٹا موڈل کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تیار کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی ٹیم کے اندر یہ تمام سٹیپس میں وہ ڈیوائیڈ کر دی جاتے ہیں اس لیے ڈیٹا بیس سسٹم بنانا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہوتا ہے اس کے لیے پورا ٹیم برک ریکوائیڈ ہوتا ہے ان سٹیپس کو یاد رکھئے گا جی کہ کون کون سے اس سٹیپس ہوں گے جن کو ہم نے پرفارم کرتے ہوئے ایک مکمل ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیزائن کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ایمپلیمنٹ کرنا ہے اب ان کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم آج ڈسکس کریں گے انٹرپائز ڈیٹا موڈل کو یعنی پلاننگ اور انیلیسز کو تو شروع کرتے ہیں کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں کوئی لائح عمل بنانا ہوتا ہے کچھ آپ نے سٹرٹیجیز ڈیزائن کرنی ہوتی ہے کچھ اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہوتا اور ورکنگ کرنی ہوتی ہے مثلا جب آپ کا یوزر آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے ایک ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیویلپ کروانا ہے تو آپ کا کام پلاننگ کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے آپ کو کوئی بھی دارہ ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کہے تو پلاننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہیں سے اب آپ نے اپنی ورکنگ کو شروع کر دینا ہے اس میں جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایکٹیوٹیز اس میں ہم پرفارم کریں گے کہ جس سے ہمیں وہ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ ڈیویلپ کمپلیٹ کر لی جائے مثلا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کون کون سے ریسورسز چھائیں ہیں جیسے کتنا ٹائم لگے گا اس ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں ایک ماہ کا وقت لگے گا دو ماہ کا وقت لگے گا پھر اس ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیزائن کرنے کی ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی اس کے لیے آپ اپنی بجٹنگ کیا کریں گے کون کون سے ہارڈویر ریسورسز آپ کو چاہیے ہوں گے کون کون سے سوفٹویر ریسورسز آپ کو چاہیے ہوں گے یہ سارا جو پلان کیا جاتا ہے یہ وہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں اس سارے کو کہا جاتا ہے پلاننگ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ پلاننگ کا مطلب ہوتا ہے لائے حمل بنانا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میری ٹیم کے کتنے میمبرز اس ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیزائن کریں گے ڈیویلپ کریں گے کتنے وقت میں یہ سارا ٹاسک کمپلیٹ ہوگا کتنی کسٹ اس کے لیے ہوگی اور آپ نے بجٹ ایلوکیٹ کیسے کرنا ہے مثلا ٹیم میمبرز کو کتنا بے کریں گے آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ expense کتنا آئے گا یہ سارے بجٹنگ آپ کرتے ہیں کوئی نیا hardware resource آپ کو required ہے if yes تو کون سا ہوگا کوئی نیا software آپ کو required ہوگا system کو develop کرنے کے لیے if yes تو وہ کون سا ہوگا اس کو purchase کرنا ہے یہ سارا کام کہلاتا ہے planning اس کے بعد آتا ہے analysis جس کو ہم requirement analysis بھی کہتے ہیں یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ user کی اصل problem کیا ہے جسے وہ solve کروانا چاہتا ہے مثلا user یہ چاہتا ہے جی کہ اس کا جو data اس کے business میں use ہو رہا ہے وہ input کیا جائے اس کو process کیا جائے اور کسی بھی وقت اس کو جب ضرورت پڑے تھا وہ data دیکھ سکے یعنی ہم نے اس میں اس step میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو user ہم سے demand کر رہا ہے وہ کیا چیز ہے اور ہم نے اس کا solution اس کو کیا دینا یہ چیز کہلاتی ہے analysis یا requirement analysis اب یہ کام کرتا ہے system analyst یا analyst کیونکہ یہ بڑا important task ہوتا ہے کسی بھی database system کو develop کرنے کے لیے اگر آپ نے analysis ٹھیک طریقے سے perform نہیں کیا یعنی اگر آپ اپنے user کی requirement کو اچھے دیکھے سے understand نہیں کر سکے کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ کس طرح کا database system بنوانا چاہتا ہے اس کی requirement کیا ہے تو آپ اس کو صحیح database system design develop کر کے نہیں دے سکتے اس لیے یہ بہت important activity ہوتی ہے اور اس میں time consume ہوتا ہے تھوڑا سا time لگتا ہے user کی requirement کو analyze کرنے کے لیے اور میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ analyst ہی وہ person ہوتا ہے جو یہ activity perform کرتا ہے کیونکہ analyst ہی ایک senior programmer ہوتا ہے جس کا بہت سارا وقت software house میں programming میں گزرتا ہے تو وہ analyst کے طور پر promote کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ systems کو analyze کر کے اپنی تمام تر designing اور report بنا کے اپنے team members کو دیتا ہے تو سٹرنٹس آج ہم نے database design process میں پہلی دو چیزوں کو پہلے دو steps کو discuss کیا جس میں سے پہلا ہے planning اور دوسرا ہے analysis انشاءاللہ next topic میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ